نحمدہو و نسلی علی رسولِ القریم اما بعد سحیل بخاری کتاب العلم باب نمبر تین باب من رافا صوتہو بالعلم باب ہے جو علم پنچاتے وقت اپنے آواز کو بلند کرے علم علمی بات پنچاتے وقت اونچی آواز سے کہنا تاکہ حاضرین اس کی بات کو سمجھ سکے اور اسے فائدہ کامل حاصل کر سکے گزشتہ باب میں امام بخاری نے سوال کرنے کا طریقہ بتایا تھا کہ سائل کو چاہیے کہ جب آدمی اپنے بات سے خموش ہو جائے تب اس کا سوال کرے اس کے گفتگو کے دوران ہی سوال نہیں کرنا چاہیے اگر بالفرض سائل نے ایسے دوران گفتگو سوال کرہی لیا ہے تو اب مسئول آنہو کے مرضی ہے کہ اسی وقت جواب دے یا اپنے بات کو مکمل کرنے کے بعد جواب دے اب اس باب میں جواب دینے کا اسلوب اور طریقہ بیان کیا کہ جواب بلند آواز سے اونچی آواز سے دیا جائے تاکہ حاضرین تمام کے تمام سن سکیں حدیث امبر ساٹھ امام بخاری کے شیخ محمد بن فضل مراد ہیں تخلف انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفرت سافرناہا پیچھے رہ گئے ہم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں کہ آپ نے جو سفر کیا تھا ہمارے ساتھ آپ نے جو ہمارے ساتھ سفر کیا تھا اس سفر کے اندر آپ پیچھے رہ گئے پایا آپ نے ہمیں اس حال اس حال میں کہ ہم نماز کے وقت کو ضائع کر چکے تھے پیچھے رہنا یعنی نماز ہم سے چھوٹ چکی تھی رہ چکی تھی نماز کا وقت گدر چکا تھا وَنَحْنُ نَتَوَزَّوْرَا مَوْزُوْقَ رہے تھے کیونکہ وقت بہت ہی تنگ تا اکثر وقت گزر چکا تھا تھوڑا وقت باقی تھا وَنَحْنُ نَتَوَزَّوْرَا مَوْزُقَ رہے تھے فَجَعَلْنَا نَمْسَحُ عَلَىٰ عَرْجُلِنَا ہم شروع بھی مسا کرنے لگے اپنے پاؤں پر فَنَادَا بِعَالَ صَوْتِهِ آپ نے اونچی آواز سے بلاند آواز کے ساتھ ائی آواز دی وَیَلٌ لِلْآقَابِ مِنِ النَّارِ وَیَلْ ہے تباہی اور بربادی ہے ایڈیوں کے لیے آگ سے خوش کرے جانے والی ایڈیاں جو وضو کرتے وقت ایڈیاں خوش کرے جائیں گی ان کے لیے جہنم کی سزا اور ان کے لیے ویل اور تباہی مرہ تین اور سلاسن دو مرتبہ یہ آپ نے آواز دے کر کہا یا تین مرتبہ مطلب یہ تھا کہ وقت تنگ تھا پانی بھی کم تھا تو ہر ایک جیسے جیسے اس کو دستیاب ہوا تھوڑا بہت پانی لے کر جلدی جلدی وضو کر رہا تھا تو عام طور پر جلدی وضو کیا جائے خصوصاً سردی کے موسم میں تو ایڈیوں کے اوپر جو اندر کوئی پچکی ہوئی جگہ ہوتی ہے ٹکھنے کے ساتھ وہ خوشک رہ جاتی ہے تو جب آپ نے بعض کو دیکھا کہ ان کے کچھ جگہ تھوڑی بہت خوشک ہے تو آپ نے تنبیہ کرنے کے لیے زجر و توبیہ کرنے کے لیے فرمایا کہ ویل ان ال آقاب من النار ویل ان کا تنوین تعظیم کی اس لیے یہ نقرہ ہونے کے باوجود بھی مبتدہ بانچک بنا ہے بہت تباہی اور بربادی ہے ان ایڈیوں کے لیے آگ سے جو ایڈیوں خوشکوں اس سے ثابت ہوا کہ حاضرین کو متنبیہ کرنا ہے کام مز کام جن کو متنبیہ کرنا ان تک آواز پہنچنی ضروری ہے اگر زیادہ افراد ہے تو اتنی زیادہ اونچی کہا جائے اگر کم ہے تو متوسط اگر دو چار قریب افراد ہے افرادہ بھی کہا جا سکتا ہے مقصود حاضرین کو اپنی آواز پہنچانا ہوتا ہے اسے یہ بھی ثابت ہوا کہ پاؤں کا دھونا لازمی ہے اگر پاؤں کے اوپر مسائی کافی ہو بغیر جرابوں اور موزوں کے اگر مسائی کافی ہو تو پھر ایڈیاں خوشک رہنے والوں کو آپ یہ تنبیہ زجر و توبیخ نہ کرتے تو جو اس بات کے قائل ہیں کہ پاؤں کو دھونانے چاہیے صرف اس کے اوپر مسائی کر لینا چاہیے اگر جرابیں اور موزے نہ بھی ہوں تو اس وقت مسائی کرنے سے آپ جانتے ہیں کہ صرف اوپر والے حصے پر معمولی سی تراوت تو کچھ حصے کو لگے گی پاؤں کا اوپر والا پورا حصہ بھی تار نہیں ہوتا تو باقی پاؤں تو خوشک ہوگا ٹکھنے بھی اور ایڈیاں بھی اور باقی تمام ہی نیچی والا حصہ تو آپ نے ان لوگوں کے لیے ویل اور تباہی کی وعید سنائی جنہوں نے پورا پاؤں دھویا ہوا تھا صرف معمولی سی جگہ خوشک رہ گی جنہ کی ایڈی کا کچھ حصہ خوشک رہ گیا ان کو بھی یہ سخت وعید بیان کی ہے تو ثابت ہوا کہ پاؤں کا دھونا یہ لازمی ہے اللہ یہ کہ باوضو حالت میں موزے پہنے ہوں یا جرابیں پہنی ہوں تب اس پر مسائی کیا جا سکتا ہے باب نمبر چار باب اے محدث کا حدیث بیان کرنے والے شیخ کا کہنا حدثنا یا اخبرنا یا امبانا کا لفظ کہنا اس باب میں امام بخاری رحم اللہ دو چیزیں ثابت کرنا چاہتے ہیں ایک تو محدثین کے ندیق سند کی کتنی اہمیت تھی اس کو بیان کرنا چاہتی ہیں کہ محدثین نے صرف احادیث کے مطنی نہیں بلکہ پیچھے پوری کے پوری سندوں کا بڑا احتمام کیا ہے الاسناد من الدین یہاں تک فرمایا کہ سند یہ بھی دین میں سے ہے لول الاسناد و لقال من شاہ ما شاہ اگر سند نہ ہوتی تو دین کے بارے میں جو چاہتا جو جو چاہتا جو کچھ چاہتا کہتا رہتا یہ سند ہے جو اس طرح کے اپنے دخل اندازی سے مانے ہے روکنے والی ہے دوسری چیز جو امام صاحب ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ محدثین حدیث بیان کرتے وقت جو سیگے اور الفاظ استعمال کرتے ہیں مثلا حدہ سنا یا حدہ سنی اخبرنا اخبرانی انبعنا انبعنی اس طرح کے جو الفاظ استعمال کرتے ہیں یا یہ اسطلاحات محدثین کی اپنی وضع کردہ ہیں یا صحابہ سے تعابین سے یا نبی سے بھی ان الفاظ کا ان سیگوں کا ثبوت ملتا ہے تو امام بخاری رحمہ اللہ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ یہ محدثین کی ہی ایجاد نہیں بلکہ محدثین نے یہ اپنے اساتذہ سے انہوں نے اپنے اساتذہ سے انہوں نے صحابہ سے اتاکہ صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی یہ طریقہ سیکھا اور لیا ہے تو گویا کہ حدیث سند بیان کرتے وقت جو الفاظ استعمال کیے جاتی ہیں یہ الفاظ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہیں اس کے لیے کچھ محدثین اور کچھ صحابہ کے اقوال بیان کیے ہیں جن سے ہی بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ استلاحات خود نبی نے بھی استعمال کی اور صحابہ بھی استعمال کرتے تھے باقی رہا کہ ان الفاظ کے اندر کوئی درجہ بندی میں کوئی فرق ہے یا ان تمام سیگوں کو مثلا حدہ سنا اخبارنا ان کا درجہ ایک ہی ہے یا ان کا اندر بھی کوئی درجہ بندی ہے کچھ محدثین نے کچھ اہل علم نے ان میں فرق بھی کیا ہے مثلا حدہ سنا اور اخبارنا ان کو زیادہ درجہ دیا ہے اور انبانا کا اس کو کم درجہ میں بیان کیا ہے اور امام مسلم رحم اللہ وہ حدہ سنا اور اخبارنا کے اندر بھی فرق کرتے ہیں کہ حدہ سنا کے لفظ اس وقت استعمال کیا جائے گا جب شیخ پڑے اور شگرد سنیں اور انبا اور اخبارنا کے لفظ اس وقت ہوگا جب شگرد پڑے اور استعا سنیں لیکن امام بخاری رحم اللہ وہ اس کے اندر حدہ سنا اور اخبارنا کے اندر فرق نہیں کرتے کہتے کہ دونوں طرح شیخ نے ایک رات کی ہو یا شگرد نے کی ہو دونوں طرح ہی استعمال کر سکتے ہیں اور انبانا کا بھی بعض نے فرق کیا کہ یہ ان سے درجہ میں کم ہے لیکن امام بخاری رحم اللہ اندر تمام کو ایک درجہ میں بیان کر رہی ہے البتہ یہ تو فرق واضح ہے اگر شیخ زیادہ اپنے شگردوں کو سنا رہی ہیں اس وقت شگرد بیان کرتے ہو آگے حدہ سنا کہیں گے اگر ایک شگردہ تو فی حدہ سنی بیان کرے گا اسی طرح اگر زیادہ کوئی شیخ بیان کرنے والا یا شگرد نے جب پڑھا ہے تو زیادہ سامین ساتھ تھے تو اخبارنا کا لفظ اگر ایک ہی کی موجودگی کا اندر کرات کی گئی تو فی اخبارنی اسی طرح انبانا اور انبانی یعنی واحد اور جمع کا یہ فرق ہوگا البتہ یہ سیگے تصریح کے جو ہیں وضاحت کے ہیں ان کے اندر تو یہ فرق نہیں ہے کچھ سیگے تمریز کے ہیں جیسے ان سے بیان کرنا کالا سے بیان کرنا ان کے اندر تو واقع فرق ہے جو ان آنا سے بیان کرے گا اس کی رویت حدہ سنا یا اخبارنا اس کے برابر نہیں ہو سکتی اور اسی طرح جو کالا کے ساتھ بیان کرتا ہے اس کے اندر بھی سراحت نہیں ہے اسے نے اپنے شیخ سے براہ راست سنا یا کسی کے واسطہ سے سنا اس سلسلہ میں امام بخاری رحم اللہ اپنے شیخ الہمیدی کا قول بیان کرتی ہیں کہ وقال الہمیدی امام حمیدی فرماتی ہیں حمیدی اسمراد ابو بکر عبداللہ بن زبیر ہیں جو حمیدی کے نام سے مشہور ہے کانا اندبن او جینہ تھا وہ فرماتے کہ ابن او جینہ کے ندیک ابن او جینہ اسمراد صفیان بن او جینہ ہیں اور صفیان بن او جینہ یہ امام حمیدی کی امام حمیدی ان کی خدمت کے اندر بہت عرصہ رہے ہیں تقریب انیس یا بیس سال تک امام حمیدی صفیان بن او جینہ کی خدمت میں رہے اور ان سے علم حاصل کرتے رہے چنانچہ امام حمیدی فرماتی ہے کہ سفیان بن اجینک نے دیکھ اخبرانا کا لفظ اور سمیتو کا لفظ واحدا یہ تمام ایک درجے میں ہیں ان کا اندر کی فرق نہیں ہے گویا کہ امام بخاری رحم اللہ امام حمیدی کے حوالے سے جو قول بیان کیا ہے اس میں اپنا نظریہ بھی بیان کر دیا کہ امام صاحب کے بھی نظریہ یہی ہے کہ ان الفاظ میں کوئی درجہ بندی نہیں ہے کسی لفظ کے ساتھ بھی بیان کیا جا سکتا ہے یہ تمام تصریح کے سیگے ہیں وقال ابن مسعود حت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدہ صنع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ صادق المصدوق ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا جو کہ صادق و مصدوق تھے اب دیکھئے کہ صحابی حت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نبی سے بیان کرتے وقت لفظ حدہ صنع استعمال کر رہی ہے تو ثابت ہوا کہ یہ الفاظ صحابہ اکرام بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رویت نقل کرتے بیان کرتے وقت استعمال کرتے تھے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ معلق رویت امام صاحب دلائی ہیں اس کو دوسری جگہ امام بخاری نے خود ہی متصر صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا ہے کتاب القدر حدیث مبر چھے ہزار پانسو چورانوے میں شکیق فرماتی ہیں شکیق سے مراد ابو وائل شکیق ہے اور عبداللہ سے مراد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں میں نے سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کلمتاً ایک کلمہ میں نے آپ کو ایک بات ایک کلمہ فرماتے ہوئے سنا اب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت وقلہ فضی یہ استعمال کر رہی ہے یہ متصر صندق ساتھ امام بخاری کتاب الجنائز حدیث مبر بارہ سو اٹھتیس میں لائی ہیں لیکن اس کے اندر سمیت وقلہ فضی کے بجائے یہاں کالہ کا لفض جو ہے وہ وہاں آیا ہے تو ممکن ہے یہ سمیت وقلہ فضی کسی دوسری جگہ ہو ویسے یہ رویت کتاب تفسیر حدیث مبر چوالی سو ستانوے اور کتاب الائمان بن نزور حدیث مبر چھاسٹ سو تراسی کے اندر بھی ہے لیکن وہاں سمیت وقلہ فضی ہے وقالہ حزیفہ حتو حزیفہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حد سنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سین ہمیں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو حدیثیں بیان کی اب حتو حزیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نوی سے بیان کرتے ہیں لفظ حد سنہ استعمال کر رہی ہیں یہ بھی متصر سند کے ساتھ امام خاری کتاب الرقاق حدیث مبر چھہزار چار سو ستانوے کا اندر متصر سند کے ساتھ یہ لائے ہیں وقالہ ابو العالیہ ابو العالیہ فرماتی ہیں ابو العالیہ فرماتی ہیں ابو العالیہ سوال الریاحی ہے نامن کا رفی ابو العالیہ رفی الریاحی وہ فرماتی ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں ایک تو اس سے ثابت ہوا کہ انی نبی ان کے ساتھ بیان کرنا یہ بھی صحابہ کرام کی اسطلاح تھی آگے دوسری چیز فیما یروی ان ربی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے بیان کرتے ہیں جس کو حدیث قدسی کہتے ہیں تو اس کا بھی ثابت ہوا گو گا کہ نبی جو اللہ سے بیان کرتے ہیں تو اس کا انداز اور سلوب کیا تھا سیگہ کیا تھا آپ فرماتے تھے فیما یروی ان ربی یعنی اس انداز سے کہ آپ جو اپنے رب سے بیان کرتے ہیں ان میں سے ایک یہ رویت بھی ہے اسی طرح حدیث قدسی بیان کرنے کے الفاظ میں سے آگے حت انس رضی اللہ تعالیٰ نے کبھی ایک قول بیان کیا حت انس رضی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ یروی ہے ان ربی اززا وجل آپ اپنے رب اززا وجل سے رویت کر رہے تھے تو ثابت ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے رویت بیان کرنے کا دل لفظ یروی ہے ان ربی اززا وجل کے الفاظ استعمال کرتے ہیں اس طرح کے اور قول سیدنا ابو ریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں یروی ہے ان ربکم اززا وجل وہ رویت کرتے ہیں تمہارے رب سے جو اززا وجل ہے تو اس میں یہ آخری تین جو آثار ہیں ان کا در حدیثِ قدسی کو بیان کرنے کے الفاظ بیان کیے گئے کہ وہ کن الفاظ کے ساتھ ان کو اس کو نکل کیا جاتا تھا مختصر یہ کہ امام بخاری رحم اللہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ محدثین جو رویت اپنے شیوخ سے بیان کرتے وقت نکل کرتے ہیں یہ اسطلاحات ان کے خود نہیں ہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے بھی یہ چیزیں ثابت تھی اس صلی اللہ علیہ وسلم میں امام صاحب حدیثیں بے ایک سٹھ بیان کرتے ہیں کہالا حدثنا کتابہ کتابہ سمرا کتابہ بن سعید ہیں کہالا حدثنا اسماعیل حدثنا اسماعیل بن جعفر ان عبداللہ بن دینار ان ابن عمر کال کال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ من الشاجر شاجراتن لا یسکتو واراکوہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بے شک درختوں میں سے ایک درختہ ہے پودوں میں سے ایک پودہ ہے لا یسکتو واراکوہا اس کے پتے نہیں گرتے درختوں میں سے ایک ایسا درخت بھی ہے جس کے پتے جڑتے نہیں ہیں گرتے نہیں ہیں فَإِنَّهَا مَصْلُ الْمُسْلِمْ بے شک وہ ایک مسلمان کی مثل ہے مِصْلُ الْمُسْلِمْ یا مَصْلُ الْمُسْلِمْ مسلمان کی مثل ہے یا مسلمان کے ساتھ اس کی مثال ہے فَحَدِّ سُونِي مَاہِيَا پَدْ بِيَانْ کرو وہ کیا ہے مسلمان کے ساتھ مشابت بیان کرنے سے مطلب یہ تھا کہ جیسے وہ درخت مفید ہے اس کے تمام کے تمام اجزاء مفید ہیں اس کے جڑ تنہ پتے اور اس کا پھال اور پھال کے ساتھ شمراخ وہ ٹہنیاں سے ہوتی ہے وہ الگرد اس کے کوئی چیز بھی بیکار نہیں اسی طرح مسلمان اس کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا شادی غمی الگرد دینی معاملات اور دنیاوی یہ تمام با مقصد ہوتے ہیں مفید ہوتے ہیں ان کے اندر کوئی بیکار اور رائے گاہ نہیں ہوتا فرمایا آپ نے فَحَدِّ سُونِ مَاہِيَا مجھے بیان کرو وہ کیا ہے گویا کہ آپ نے لفظ فَحَدِّ سُونِ تو یہ حَدَّ سَانَا کا لفظ آپ نے بھی استعمال کیا کہ مجھے بیان کرو وہ کیا ہے فَوَاقَنْ نَا سَفِ فِي شَجْرِ الْوَادِ بَوَادِ تو واقع ہوگے لوگ وادی کے درختوں میں جو بار کھلے میدانوں میں درخت ہوتے ہیں کسی گزین کا فلان درخت کسی میں فلان کس کا فلان لوگ ان کی طرف ان کی توجہ گئی قال عبداللہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ فَحَمَاتی ہیں فَوَاقَعَ فِي نَفْسِ میرے دل کدر یہ بات واقع ہوگی کہ اَنَّا نَخْلَا کہ بے شک وہ خجور کا درخت ہے میرے ذہن میں آیا کہ جو آپ نے سوال کیا اس کا جواب یہ ہے کوئی خجور کا درخت ہے جس کا پتہ نہیں جڑتا فَسْتَحْیَا تو لیکن میں نے بیان کرنے میں حیاء کیا شرم کی اس لیے کسی مجلس قدر عبداللہ صدیق عمر فاروق رضی اللہ عنہ صحابہ بھی موجود تھے ان کے ہوتے بیان کرنا میں چھوٹی عمر کا بیان کرو تو مجھے کوئی ہچکچاٹ ہوئی شرم آئی سُمَّا قَالُو حَدِّسِ نَمَاهِ یا رسول اللہ جب وہ انہوں نے اپنے اپنے مختل درختوں کے نام لیے لیکن ان کا جواب درست نہ ہوا آخروں نے کہا کہ اللہ ایک رسول فی آپ ہی بتلا دیجئے کہ وہ درخت کون سا ہے صحابہ اکرام نے بھی نبی کے سامنے لفظ کیا بولا قَالُو حَدِّسْنَا تثابت ہوا کہ حَدَّسَنَا حَدَّسَنِي اَخْبَرَنَا اَخْبَرَنِي کے الفاظ اس طرح نبی صلی اللہ خوال علیہ وسلم کے دور میں بھی استعمال ہوتے تھے حَدِّسْنَا مَا حِيَ یا رسول اللہ بیان کر دیجئے ہمیں وہ کیا ہے اللہ کے رسول قَالَحْيَ نَخْلَ آپ نے فرمایا کہ وہ خجور کا درخت ہے اس سے امام صاحب یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ رویت مختلف ترق سے آئی ہے اور ان کے اندر کہیں یہ حَدَّسَنَا کہیں اَخْبَرَنَا اور کہیں اَبَّانَا کے بلا الفاظ یہی رویت کے اندر یہ مختلف الفاظ آئی ہیں تو جیسے یہاں جو ہے حَدِّسُنِی ہے اور بعض کے اندر اَخْبِرُونِ کے لفظ بھی ہیں تو گویا کہ ثابت یہ ہوا کہ محدثین یہ الفاظ جو استعمال کرتی ہیں یہ صرف انہیں کی اپنی اختراہ نہیں ہے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور صحابہ اکرام بھی یہ الفاظ استعمال کرتے تھے گویا کہ یہ حدیث کو بیان کرنا آگے نقل کرنے کا یہ سلسلہ خود نبی کے دور سے ثابت ہے اور اس کے سیگے بھی ثابت ہے اور یہ کہنا کہ یہ تو کئی صدیوں بعد کے اندر یہ روایات کو جمع کی گئی ہے درمیان کے اندر بہت خلاہ آ چکا تھا تو اس کے اندر پتہ نہیں کیا کچھ تبدیلیاں آ چکی ہیں یہ سب باطل ہے حدیثوں کو بیان کرنا بیان کرنے کے الفاظ اور سیگے یہ بھی نبی سے یا صحابہ سے ثابت ہیں تو آگے مطن کے اندر تبدیلیاں انہوں نے کیسے کر دی ہوں گی دعا ہے کہ اللہ ہمیں نبی صلی اللہ خود صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سمجھ کر اس کے مطابق سوچ فکر عقیدار منحج رکھنے کی اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق اطاف